اسلام علیکم ڈیئر سوڈنٹس کلاس ٹینٹ آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ریزیسٹنس کمبینیشن کل بیٹا ہم نے ڈسکس کیا تھا سیریز وے آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں پیرلل وے پیرلل وے اور سیریز وے میں کیا ڈیفرنس ہے یہ بھی آج ہم دیکھیں گے اور آج ہم اس کی ایکویشن بنائیں گے کہ اس کی ایکویشن کیسے بنتی ہے اور سیریز کی ایکویشن کیسے بنی تھی دونوں کا کمپیریزن کریں گے اس سے پہلے یہ جو ٹاپک ہے یہ آپ کی بک پہ پیج نمبر 102 اور 103 پہ ہے اور یہ بیٹا ایک لانگ قسط ہے پیپر کے پوائنٹ او ویو سے ٹیسٹ کے پوائنٹ او ویو سے تو آئیے ہم اس کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے اس کے اپنے ڈائیگرام بنانی ہے کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سیریز جو ہوتا ہے وہ انٹو انڈ ہوتا ہے سیرہ بسیرہ ہوتا ہے جو کل ہم نے ڈائیگرام بنائی تھی اگر میں بنانا چاہوں تو یہ آپ کو ایک ریزیسٹر ہے یہ پھر آپ کو ایک یہ اور یہ یہ تھا بیٹا ہمارے پاس سیریز لیکن جو پیرلل ہوتا ہے ہمارے پاس وہ برانچ فارمی ہوتا ہے یہ آپ کو ایک ریزیسٹر ہے دوسرا آپ کو ایک یہ ریزیسٹر ہے اور تیسرا آپ کو ایک یہ ریزیسٹر ہے آپ کی اپنی مرضی ہے اپنی چوائس ہے جتنے مرضی ڈائیگرام میں ریزیسٹر بنا سکتے ہیں اس کے ایک اینڈ کو آپ اس طرح جوڑ جاتے ہیں ایک پوائنٹ سے اور اس کے ایک پوائنٹ کو ایک اینڈ سے آپ جوڑ دیتے ہیں یہ ہمارے پاس سریز طریقہ ہے اور یہ ویڈیو پیٹا ہمارے پاس یہ پیرل وی ہے اس کو ایک سریز کو ہم بیٹری کی ایک سریز سے جوڑ دیتے ہیں ایک ٹرمینل سے اور دوسرے کو دوسرے ٹرمینل کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں یہ ہائی پوٹینشل ہے یہ لو پوٹینشل ہے جو پاسٹیو ہوتا ہے وہ بیٹا ہائی پوٹینشل ہوتا ہے اور جو نیکٹیو ہوتا ہے وہ بیٹا لو پوٹینشل ہوتا ہے اب یہاں سے اس کی یہ آر ون ہے ہمارے پاس یہ آر ٹو ہے اور یہ آر تھری ہے یہ ہمارے پاس بیٹری ہے یہاں سے کرنٹ موو کرے گا یہاں سے کرنٹ موو کرے گا اور یہاں پہ کرنٹ آئی وان جائے گا یہاں پہ کرنٹ آئی ٹو موکرے گا اور یہاں پہ کرنٹ آئی تری موکرے گا بیٹا کل میں نے ایک آپ کو بڑا امپورٹنٹ ایم سی بتایا تھا سیریز وے میں جو وولٹیج ہوتا ہے وہ ویری کرتا ہے وہ چینج ہوتا ہے اور جو کرنٹ ہوتا ہے وہ کانسٹرنٹ رہتا ہے لیکن پیرلل کمبینیشن میں کیا ہوتا ہے آپ کے پاس جو وولٹیج ہوتا ہے وولٹیج مراد انرجی ہے جو وہ بیٹا کانسٹرنٹ ہوتا ہے v1 is equal to v2 is equal to v3 is equal to v جو آپ کے پاس بیٹا کرنٹ ہوتا ہے یہاں جو چارجز ہوتے ہیں یہ چینج ہوتے رہتے ہیں ویریز کرتے ہیں یہ کانسٹرنٹ ہے پیپر میں بیٹا یہ ایمپورٹنٹ ایم سیوز آ سکتا ہے کہ which of the following quantities is constant یا ویری ان دی پیرلل اور سیریز کمبینیشن دون میں پوچھا جا سکتا ہے کہ سیریز میں وولٹیج کیا کانسٹرنٹ رہتے ہیں یا کرنٹ کانسٹرنٹ رہتے ہیں پیرلل میں پوچھا جا سکتا ہے کہ کرنٹ کانسٹرنٹ رہتا ہے یا وولٹیج آپ کے پاس کانسٹرنٹ رہتے ہیں دونوں طریقوں سے آپ کے پاس آ سکتا ہے ایم سیوز تو پیٹا آپ نے کہہ کرنے ایک کو یاد کر لیں وہ پیرلل کا یاد کر لیں یا سیریز کا یاد کر لیں دوسرا اس کے انورس کر دیں اولٹ کر دیں مگر آپ پیرلل کا یاد کرتے ہیں کہ یہ کانسٹرنٹ ہے یہ ویری کر رہے ہیں وولٹیج کانسٹرنٹ ہے کرنٹ ویری کر رہے چینج کر رہے ہیں جب آپ کو سیریز آئے اس کا اولٹ کر دیں اس کے اولٹ ہو جائے گا اب اس کی ایکویشن مناتے ہیں جو بیٹا چیز فیری کر رہی ہوتے ہیں twitter اولٹ کر دیں اس کا ٹوٹلنگاہ لیتے ہیں تو یہاں پین ہمارے بس کانٹ آئe ون آئے ٹو آئی تھری یہ ویری کر رہے ہیں یہاں بھی وولٹیجی وہی ہے یہاں بھی وولٹیجی وہی ہے اور یہاں بھی وولٹیجی وہی ہے تو ایکویشن بنائیسی اے آج prefer firm هلف jakie ایکویشن منا parcel آجے گا آئے ایک cool پ ٹو پالس اے ٹو ہے آئے ٹی اور یہ ٹو ٹ٪ if جائے گا اگر میں اہم کی بات کروں تو اہم میرے پاس لاؤتا ہے v is equal to i r یہ value ہوتی ہے اگر بیٹا میں یہاں سے i کی value نکالنا چاہوں تو یہ یہاں پہ multiply ہو رہا ہے r تو تو جا کے ہو جائے گا divide ہو جائے گا اس سے آ جائے گی یہ میرے پاس i کی value آ جائے گی i1 کے لیے r1 ہو جائے گا i2 کے لیے v over r2 ہو جائے گا اور i3 کے لیے مرے پاس r3 i3 ہو جائے گا یہ value اٹھا کے v1 i1 کی یہاں پہ کروں گا v2 کی i2 میں اور i3 کی i3 میں تو دیکھتے ہیں ہمارے پاس کیا result آتا ہے i equal یہاں پہ آ گیا یہ میں نے اس سائٹ پہ لکھ لیا equal تو آ جائے گا v over r1 plus v over r2 plus v over r3 یانک بیٹا ہم نے کیا کہ صرف یہاں پہ ان کی value put کی ہیں i1 کے جگہ i1 کی i2 کے جگہ i2 کی اور i3 کے جگہ i3 کی جس اس کی value put کی ہیں آپ کیا کریں گے یہ میرے پاس iv یہ بھی v ہے یہ بھی v ہے یہ ایک جیسے quantity ہے تو ان کو میں کامل لے لوں گا باہر نکال لوں گا جو چیز ایک جیسے ہوتی ہے ان کو آپ کامل لے لیتے ہیں سب میں ایک جیسے چیز ہے نا تو اس کو الہرہ کر دیتے ہیں تو v آجے گا تو یہاں پہ اوپر اگر اس کو نکالا جائے تو اوپر یہاں پہ 1 بچے گیا تو آجے گا 1 over r1 یہاں بھی 1 بچے گا 1 over r2 1 over r3 یہاں سے میں نے v کو کیا لیا ہے کامل لی ہے کامل لے لیتے ہیں بیٹا مطلب ہوتا ہے آپ نے اس کو ڈیوائیڈ کر رہا ہوں اس کو ساتھ اگر میں یہ دیکھو v ہے تو r1 اس کو میں v کے ساتھ ڈیوائیڈ کر رہا ہوں میرے پاس اوپر 1 بچے گا تو کامل لے لیتے ہیں مطلب ہوتا ہے بیٹا آپ نے ڈیوائیڈ کر رہا ہوں اس quantity کو اب یہ دیکھیں v یہاں پہ کیا ہو رہا ہے ملٹیپلائی ہو رہا ہے اس پوری quantity کے ساتھ تو یہاں پہ آگی کیا ہو جائے گا ڈیوائیڈ ہو جائے گا تو جب میں اس کو ڈیوائیڈ کروں گا تو i over v آجے گا یہ ساتھ ویسے آجے quantity 1 over r1 1 over r2 1 over r3 اب بیٹا دیکھا جائے یہاں پہ اومز لا کے اکارڈنگ v is equal to ir ہوتا ہے میں نے i over v کی value نکال لی ہے i over v کی میں نے بس ہوتا ہے v over v is equal to ir تو یہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے ملٹیپلائی ادھر آکے ہو جائے گا ڈیوائیڈ ہو جائے گا اب ہمیں چاہیے v over i کی تو یہاں بھی v i over v کے value چاہیے لیکن یہاں بھی v over i ہے اس کو الٹا دیں گے اس کے نیچے one ہے تو یہ inverse ہو جائیں گے الٹ جائیں گے تو آجے گا i over v is equal to one over r اب یہ value جو ہمارے بس آئی ہے وہ یہ میں یہاں پہ پٹ کر دوں گا تو یہ آجے گا one over r is equal to one over r one plus one over r two plus one over r three یہ جو ہمارے بس value ہے بیٹا یہ one over r یہ equal resistance کی آئی ہے کب جب آپ کی resistance parallel combination میں ہو جب آپ کی equal جب آپ کی جو capacitance ہو وہ کیا ہو اچھا بیٹا یہ ہمارے بس آئی ہے equal resistance کن کپیسٹر کی جو ہم نے اس سرکٹ میں لگائے ہوئے ہیں ایک دو تین r1 r2 اور r 3 کی یہ اگر میرے پاس یہاں پہ چار ہوتے ٹھیک ہے ایسے for example اگر میرے پاس ایسے چار ہوتے تو میں کیا کرتا ہے بیٹا کہ یہاں پہ r3 r4 تو یہاں پہ r 4 آ جاتا ہے اسے نصوان جتنے آپ لگانا چاہے کسی بھی سرکٹ کے اندر ہے یہاں آپ کو پتا ہو کہ آپ نے ایک ایسا سرکٹ بنایا اس میں پانچ ہیں چھے ریزسٹر ہیں سات دس جتنے بھی ہیں تو ان کی آپ ایکول ریزسنس ایسے انکال سکتے ہیں اور بیٹا یہ فارمولیٹی نے important ہے recently میں پی پی ایسے کا ایکزیم دیکھا ہے تو وہاں پہ یہ question آیا ہوا تھا کہ آپ پاس ایک ریزسٹر r1 اس کی ریزسٹر سی دس ہوں ہے آپ پاس ایک ریزسٹر r2 اس کی بی سو ہوں ہے اور ایک ریزسٹر 3 اس کی جو ریزسٹر سی ہوں ہے اس کی یہ پیرلل سیریز میں لگے ہو ہیں دی فارمولا بلکل آسان 1 over r 1 over r 2 1 over r 3 یہ پیرلل میں اور سیریز میں در 1 over فارم میں نہیں آتا تو ان کے جگہ آپ سیمبل ان کے value کرنی تھی آپ نے فارمولے میں 1 over 20 1 over r ان کے l سیمبلے نہ تھا l سیمبلے لیکن ان کو divide کرنا تھا plus minus کرنا تھا سیمبل تو آپ کانس آجانا تھا means کہ آپ پیپر میں اس طرح کی mcqs آسکتے ہیں بیٹا کہ وہ r1 r2 r3 کی value دے گا اور بتائے گا کہ یہ سیریز میں لگے ہوئے ہیں تو ان کی equal resistance فائن کر کے بتائیں تو یہ آپ نے mind میں رکھنا ہے کہ اس رہا ہے اس value کے تو آپ ان کی value فائن کر کے بتائیں یہ تو ہمارے بس 4 یا limited ہوں ہمیں پتا ہو اور آپ کو نہیں پتا کہ کتنے equal resistance ہے تو ان کی جو equation بنے گی 1 over r equal resistance is equal to 1 over r 1 plus 1 over r 2 plus 1 r 3 so 1 over r n یہاں تک آپ کو کوئی information نہیں ہوگی آپ نے کتنے resistor کام کر رہے ہیں اس کے اندر کوئی resistance تب کام کرے گا جب وہاں پہ اس کو بیٹریک ساتھ کنیکٹ کیا ہوگا جب آپ اس کو بیٹریک ساتھ کنیکٹ کریں گے اور وہ اپنا پر وہاں پہ کرن پروائیڈ کرے گا تو دونوں ہمارے سیریز جو آج ہم نے پڑا تھا یہ دونوں میٹا لانک سن ہے اور آپ نے اچھی طرح سے اس کو یاد کرنا بک سے میں نشان لگا کہ آپ گروپ میں سنڈ کر دوں گا اور یہ پیج نمبر آگ بک میں منشن 102 اور 103 پہ ہے یہ آپ نے مکمل کرنا ہے آپ نے سب سے پہلے ڈائیگرام پھر اس کے آپ نے تھیوری لکھ رہی ہے وہ چھوٹی فارم میں لکھا ہو ہے اپنے ورڈنگ میں بھی آل لیکن وہ ہونی صحیح چاہیے اور اس کے بعد یہ ایک ویشن لکھ سن سن اگر کوئی بھی کنفیوزن آپ کو اس ٹاپک کے لیٹڈ ہو تو آپ ہمیں بتا سکتے ہیں بہت شکریہ